سکمہ کے نقسلی حملے پر چھتیز گڑھ سے لے کر دلی تک کی سرکاریں حرکت میں ہیں لیکن کیا اب نقسلیوں کو سبق سکھانے کے لیے کوئی کڑا خدم اٹھایا جائے گا کیا نقسلوادیوں کو ان کے کیے کی سزا دی جائے گی چھتیز گڑھ میں سی آر پی ایف پر حملہ کائرانہ اور چنتا جنک ہے ہم حالات پر نظر بنایا ہوئے ہیں ہمیں سی آر پی ایف جوانوں کی بہدوری پر گرو ہے شہیدوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا سرکشہ حملے کے بعد دیش کے پردھان منتری نارندر موڈی نے بھروسہ دیا ہے کہ شہیدوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا تو کیا اب نقسلیوں پر سرجیکل سٹرائک ہوگی سکمہ حملے سے بنے حالات کا جائزہ لینے کیندری گریہ منتری راجنات سنگھ آج چھتیز گڑھ پہنچ رہی ہیں تو ان کے ڈپٹی گریہ راجمنتری ہنسراج اہیر پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے حملے کے بعد ایک اور جہاں چھتیز گڑھ کی رمن سرکار نے آپاد بیٹھک کی تو دوسری اور کیندری گریہ سچیو راجیو مہرشی نے بھی منترالہ کے ادھکاریوں کے ساتھ حالات کی سمکشہ کی ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیسے ڈیڑھ مہینے کے بھیتر سکمہ میں ہی دو بڑی وارداتوں کو انجام دینے میں نقسلی کامیاب ہوئے کیا نقسلیوں کے خلاف دیش کی رنیتی کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے ان کو اپنے ٹیک ٹیکس میں بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا مومنٹ آف دہ روڈ جنگل کے اندر سے کریں دوسرا جب بھی ایسی حرکت ہوتی ہے ماؤ کی طرف سے اس میں لوکل سپورٹ ماؤ اس کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ لوکل کو سب پتا ہوتا اگر ایموش پلین ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سی آر پی ایف جو انسیجنسی لڑنے میں جو یا اور کاروائی کرنے میں جو ڈرلز ان کو فالو کرنی چاہیے وہ فالو نہیں کر رہے ہیں ان کے کمانڈرز کی ٹیکٹیکل سوچ جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں تو لگ بھگ دو مہینوں سے سی آر پی ایف میں سرکار نے کوئی ڈیریکٹر جنرل ہی اپائنڈ نہیں کیا تو پوری فورس ایک ڈریفٹ میں ہے لگاتار نئی رنڈریتین نئی ٹیکٹیس نئے رستے ہمیں اپنانے پڑیں گے تاکہ ہمارے پیٹرن میں کوئی پرڈکٹیویٹی نہ آئے اور نہ اس چیز کو پتہ کر سکیں کہ ہم کس طرح سے موگ ہوتے ہیں 36 گڑھ لیفٹ ونگ چرم پنتھیوں کی ہنسا کا سب سے بڑا شکار ہے سال 2016 میں نقصالی ہنسا کی 395 گھٹنائے ہوئی اور 107 کی جان گئی حالانکہ 2016 میں پورے دیش میں 222 نقصالی مارے گئے اور اس سال بھی 54 نقصالی مارے جا چکے ہیں لیکن کیا نقصالیوں کے خلاف اب تک کارگر نیتی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے کیا یہ نقصالیوں کا خوف ہے کہ وہ وکاس کے کام میں اڑنگا ڈال کر پھر لوٹ اور پچھڑے بن کا ڈر دکھا کر اپنی ستا چلانا چاہتے ہیں نقصالواد دیش کی آنترک سرکشہ پر سب سے بڑا خطرہ ہے بیٹے دشکوں میں ہنسا کی سوچار دھارا نے دیش کو بہت پیچھے دھکیلا یہ تو اس پر لگام لگانے کے لئے کئی پلان بنے لیکن اب تک کامیابی نہیں ملی ہے جارہ ریپورٹ زی میڈیا